ہسپیٹیلٹین ہوتل میں ہونے والے سیمینار میں دیو سیفل دیفنس مظفرگر شکیف احمد پروینچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کے ایسسٹن ڈیریکٹر نسائر احمد ایکشن ایٹ کے پروینچل مینجر داؤس کلین سمیت ریسکیو دیبرمنٹ ڈبل ٹو محکمہ موسمی آگ میڈیا اور سیفل سیسٹائیٹی کے نمائنوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شکیف احمد نے کہا کہ 2010 میں آنے والا سلاح ملکی تاریخ کے سب سے بڑی آفت تھی اس سلاح میں بہت سا جانی و مالی نقصان ہوا جس کی بنیادی وجہ کمزور ارلی پورننگ سسٹم، ہونرمند یومن ریسورس کی کمی اور متاسع افراد کی بحالی کا کمزور حظام تھا کوڈینیشن کا جو گیپ تھا وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو کر سامنے آیا اور یہ بھی ایک کوڈینیشن کا گیپ تھا دوسرا میں یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے امبینکمنٹس ہیں ہمارے جو بند تھے وہ اس سائز کا فلٹ کو جو انا فیس کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے فائٹ کرنے کے لیے تقریب سے گراب کردے ہوئے ایکشنیٹ کے پروینچل مینیجور داؤل سکلین نے کہا کہ ملکو درپیش انگھامی سوٹیار سے نمڑنے کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے فرس رسپونس آتا ہے وہ کمیونٹی دے پاتی ہے دوسری جانے بواری ہوتن میں بھی دو روزہ ورکشاپ کا عفتہ تھا وفاقی وزیر مملکت برائے دفعی پیداوار سردہ سلیم حیدر خان نے کیا یونسکو اسلامباد کے ڈیریکٹر مسیز ناکاتا دی جی میٹرالوجیکل آریف محمود ایڈوائزر کلائیمٹ افیرز ڈاکٹر کمروز زمان چودری سمیج جپان پاکستان کے سائنس دان اور محققین بھی ورکشاپ میں شریک تھے مکرری نے کہا کہ فلٹ بارنگ سسٹم کو مانیٹیر کرنے کے لئے نیم موڈلز ایک سنگی میل ثابت ہوں گے کیمرا اور ریپورٹنگ دین کے ساتھ ایمن تاہیر سٹی ٹھوٹی ٹو